خواہدو بھورٹو سلام علیکم میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ سجید اور امید کرتا ہوں کہ آپ تک دار ٹک ٹاک ہوں گے ہر آب پیس ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو شباب آدھ رکھیں تو آج کو بلوگ کرتے ہیں جی شروع تو آج کرنی ہے جی کلر فولی چکس کو ویکسین کرنی ہے آپ کو پیشلے بلوگ میں بتایا بھی ہے تھا تو بس دیکھنا جی ہے جی کہ آج سو کے سوچ میں بچے ہوں آج کوئی نہ مڑا ہو تو انشاءاللہ ویکسین ہو جائے گی تو باکین بہتری ہوگی یہ خود ہی نکلے ہوئے ہیں جی ادھر اندر بند کیے تھے یہ تھوڑا سا گیپ وہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ادھر سے باہر آگئے ہیں جی سوارے کے سوارے سوارے تو نہیں آہر آدھر اندر ہی ہیں تو پہلے میں ان کے لیے خوراک لے باہر رکھتا ہوں پھر ان کو نکالوں گا باہر پہلے یہ خوراک باہر کھا لیں تھوڑا بوٹری پیٹ ان کا باہر جائے تو پھر ویکسین ہوگا ہوں گا ٹھیک ہوں گیا کیونکہ بارکیوں کو داندہ پانی جگہ نکال جہاں باہРک یا داندہ lace داؤںہ دانی ن�ائے رہا نا خالی ان کو گھوٹری دیکھنا تو میں پہلے این کو اخراک ڈالنوں تو پہر باہر کنکال کے ان کو بھئٹری کھول گا ہوں پھر اس ویکسین ہی نیمент کی خوراک ڈال رہا ہوں جی لایول کھ belang رہا ہوںاس دو کو تو یہ بس ڈال لے لگو چہیں ان کو جی نبرا فیڈ ہے جی کل بھی آپ کو بتایا Wet آج بھی بتا رہو یہ زیرو نمبر فیئٹ چلے گی انہوں کو تقریباً دو ماہ تک آج 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 انہوں کو کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہو انہوں کو پتہ ہی نہیں اکھاتے بھی ہیں یا نہیں صرف انہوں کو اتنا پتا کہ پانی پھرنا ہے پانی پیتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں تو زیادہ پی لے دیں تو دانے گن کو پتی کو نہیں خراب یہ جا کریں ابھی ایک دو تھوڑا بہت کھانا شروع کی باقی سارے ادھر ایک سائیڈ بھی ہیں کوئی نہیں آرہے سرپیز یہ ہے کہ دیکھیں سارے زندہ بھی ہیں یا نہیں جو اندر بند کیے تھے بس دعا ہے کہ سارے زندہ باقی کوئی دارے الحمدللہ الحمدللہ سارے زندہ نہیں ایک مار چکا دو مار چکے تین مار چکے ہیں اور یہ چیک کریں ایک مار چکا اس کے بعد دو مار چکا تین مار چکا یہ سوید والے دو مار گئے ہیں اور ایک پینک والا مار گئے پینک والا پر مجھے پہلی شاکتا یہ مار جائیں گے کیونکہ سشت سشت سے یہ والسارے تو ان کو نکالتے ہیں باید جو زندہ ان کو نکالتے ہیں اور باید نکال کے سواب ڈالتا ہم تو ویکسین آج ان شااللہ ان کی ہو جائے گی تو پھر ان کی امواد کے چانسز کم ہو جائیں گے ان شااللہ ان شااللہ شرح امواد کم ہو جائے گی آجو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان نے کھانا شروع کر دیئے جی جو پہلے کی آئے ہوئے ہیں باید ماشاءاللہ کیا بات دے لیکنش کاری آپ لوگو نے یہالی زبردست ہوگئے ہیں یہ جو اب بھی نکال دیے ہیں ان سے یہ یہ دولی ہے تو بہتر ہو جائیں گے یہالی جو زیادہ سکتے ہیں میں نے کہہ تو ان کو اب بھی نای نکال لوں تو بہتر ہے ایک ان نکالنے تو ہے جار ان کو دانہ تو ڈالیا یہ بھی تو دیکھنا ہے ایک اور دو مرے ہوئے ہیں جار ایک دو تین چار پانچ پانچ بیلگا مرے ہوئے ہیں اور تین چار جوانا وہ اسی زیادہ سوست ہوئے گئے ہیں تو ہر اپنے بجز کو بھی دانا ڈالتی ہیں نانا پانی ڈال کا تو خیر ان کو دیوانا جو یہ بچی میں ان کو بیکسین کرتی ہیں یہ شکل آیا ہے جی سارے باہر تو ادھر ابھی میں نے نکال دیا ہے جون جو ان کو دوپ لگری ہے جی تھوڑے تھوڑے فریش ہو رہے جا رہے ہیں تو باگتے باگتے جوانے خراب کے پاس آتے جا رہے ہیں یہ ماشاء اللہ کافی سارے جوانے ابھی خراب پہ لگے جا رہے ہیں پہلے تو ان کو بالکل پتے کو نہیں کھا جا اور کھاتے بھی ہیں کچھ جا رہے ہیں تو یہ جا کر جون جو تھوڑے فریش ہو رہے ہیں تو باگتے باگتے جو ان خراب پہ جا رہے ہیں یہ بجز کے لیے دانا پکارا لے رہے ہیں ہوں کنگنی پکارا تو پیچھے رہ جاتے ہیں جی یہ والے دو اور وہ والا ایک رہ گیا ہے اور ہمارے سنٹیلز رہ گئے ہیں کبوتر تو اس کے علاوہ جو نیچے ہمارے چکس ہیں جیسیل وہ بھی میرا دلے کے اوپر لے آؤں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ باشے رکیں تو دوپ گارہ نکلا فٹار ہو جائے تو پھر میں ان کو جوانا لے آؤں تو ابھی میرے حال سے جوانا بارشم گارہ ختم ہو گیا جی کل بھی بڑی اچھی دوپ نکلی تھی اور آج بھی اچھے یا جو آپ پر یا آر ان کو یہ سا کام کروں گا کہ ان کے پانک جو ہے نہ تھوڑی باندھ دوں گا تو یہ دانا مگرہ ان کو ڈالتی ہیں اندر والے بجیز کو پھر ان کا سوچ دیں باہر والے جو چکس ہیں ان کا پھر کچھ سوچ دیں جس کو دانا کنگنی ڈالی ہے وہ بڑے شخصے جی کنگنی کھاتے ہیں پھر میں باجان آتا ہے تو ربوت کھاتے تھے کوئی چھوڑ دیتے تھے یہ کنگلی لانی ہے جو ہی نالی ہے تو یہ چھکر ہیں تین آ کر بیٹھ گئی ہیں ابھی ریڈیو کا دیکھ رہا ہے پھر آ گیا باپس تو بڑے شروع سے کھاتے ہیں یہ کنگلی یہ دیکھیں کہ اس طرح بلکل سامنے میرے بیٹھ کا کھا رہے ہیں پہلے مندہ دیکھنے کی دیری ہوتی تھے یہ اوننا شروع کر دیتے تھے اور یہ والے بھی یہ بھی بالکل اسی طریقہ رہے ہیں وہ ایک سستو ہو کر بیٹھا ہوئے ہیں باقی یہ تینے کھا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سارے اکٹیو ہے یہ کینگ سائز میں باقی دو چھوٹے ہیں یہ والے صحیح بڑے ہیں لیکن انڈے نہیں یار بھی دے رہے ہیں میری امید اور بھی باہر گیا جی انچکس کو پالنے کی وہ اس لیے کہ اس کو جب دیکھے تھے تو پتہ جالا تھا کہ پانچ سے چھے جوزے 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 بلکل مار رہے ہیں بلکل آخری سانسوں میں ہیں لیکن بلکل سارے ٹھیک ہو گئے ہیں جی ایک چوزہ بھی جوہنا مارا نہیں ہے سب کے سب فریش ہو گئے ہیں الحمدللہ جوہنا سب کے سب فریش ہو گئے ہیں یہ بھی ایک سوڑا سا ڈیلا تھا اس کو ابھی دوپ میں رکھا ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی تھوڑی بہت اور یہ دوپ بگیرہ لگوا لیں تو پھر ان کو ویکسین کرتے ہیں تو انشاءاللہ امیدیں اور بھی بار جائیں گے ان کو پال لیں ان کو ویکسین کرنے لگوں پھر ان کو پانی ڈالوں گا تھوڑا بہت پھر آپ کو بتایا تھا زیادہ پانی پیلے ہیں مسئلہ ہو جاتا ہے یہ خرگوش بریر سے بعد نظر آیا جی آج پھر ہمارے سیٹاپ میں آجا ہوئے واپس کبھی کبھی آتا ہے نظر یہ پتہ نہیں کسے خانہ پینا کرتا ہے جی تو ویکسینیشن چھڑو ہونے لگی ہے جی ان کی تو چلیے لگاتے ہیں تو ایک دو جو سوست بڑا ہوا تاؤں جی وہ بھی فریش ہو گئے ہیں صبح میں آیا تو میں نے سمجھا کہ پانچ سے چھے جوانا چوزے مار گئے ہیں لیکن وہ ان کو دوپ پڑی ہے تو سارے کے سارے سیٹ ہو گئے تو بھی ویکسین لگنا شروع ہونے لگی ہے جی تو یہ بھی ایک تجربہ ہی ہے اگر یہ میں کمیاب ہو گیا تو انشاءاللہ جوانا چوزے ہمارے بچے جائیں گے ایک ایک ڈراپ ان کی آنکھوں میں ڈالنا ہے یہ دلاؤ بھی بہت گوڑ رہا ہے جہاں یہ دل میں بیٹھا ہوں جی ان کو پیچھنن کاٹا جاؤں گا اور اندر کاٹا جاؤں گا موسیقا 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 جس کو لگے وہ بھی چلا جائے تو میں تیار ہوں ایک بار میرا تو ماں کہتا ہے کہ ادو کو لگا ہوں ایک دل کرتا ہے کہ سب کو لگا دو تو بڑا ہی نگا آئیتی مشکل قوم ہے جو اور یہ ابھی کو دو گو یہ دو سنٹ ہو گیا مجھے اوپر آئی باتس قرار کریں کی ایک ایک دراب دول اخو میں لگا تو ویکسین کا نام آپ کو بتا دوں GHz اگر آپ کو جو روزر پر انٹر پانچ لینا اوہ بائر آگئی کلدہ سے ہم ان کو انٹرپو بھی بادنکار ہوں کیونکہ ویکسین اور یہ گرم یہ کام ہوتا ہے رام رام سے تو ویکسین گرم آنا جھرگ ہو گئی ہے تو یہ رہ گئی ہے جی تقریبا سار سے پینسٹ رہ گئی ہے یہ والے ہو گئی ہیں جی اندر والے یہ اتنے اور اندر بھی کچھوں ہو گئی تو دیکھتے ہیں یار کی انٹر دیکھوانے اگر یہ اسی طرح قائم دائم ہو گئے تو پھر انشاءاللہ باقی کو بھی لکا دوں گا اگر نہ ہو گئے تو پھر یہ اسی طرح رہیں گے تو ٹھیک ہے پھر تو یہ دیر بعد ملتا ہوں اتنا پیتے ہیں جی کوئی صاحب ہی نہیں یہ تھوڑا سا میں نے نیچے گرایا ہے تو یہ دیکھیں کہ سر اگٹھے ہو گئی ہیں باقی یہ اتنا ڈالا ہے لیکن یہ نیچے گرانے والا کام ٹھیک ہے تھوڑا سوڑا پی لیں گے ادھر ڈال دیئے بردنوں میں تو یہ زیادہ پی جاتی ہے پھر کام خراب ہو جاتا ہے ایک دن میں نے کیج چیک کریں کتنا میکنڈا گا دیئے ہماری کامیاب ہو گیا جی میں نے اندر چیک کیے ہیں وہ بلکل فریش ہیں ان سے بھی زیادہ یہ جو باہر والے ہیں ان سے بھی زیادہ وہ فریش ہیں تو ان کو بھی میں لگا دوں گا ویکسین تو تھوڑی دیر بعد کیونکہ وہ شام ہو جائے گی پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گا تو ویلاغ یہ ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ کو میں ملوں گا بھی دوبارہ ابلی ویڈیو میں تو ٹھیک ہے یا آج کے ویلاغ کرتے ہیں